چیز میں سسٹم ہے نظم بہت ہے خدا کی وجود کی دلیل بھی نظم ہے خدا کی وجود کی دلیل بھی نظم کے ذریعے پیش کرتے ہیں اس دنیا میں جو ہم نظم دیکھتے ہیں اس کائنات میں جو ہم نظم دیکھتے ہیں سسٹم دیکھتے ہیں تو اسی سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آسکتا ہے جیسا سائنس میں کہتے ہیں کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے خود بخود دی دنیا زمین وجود میں آگئی ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو نہیں اس کے دلیل خود اس کا نظم منظم ہونا ہے کہ کوئی چیز اگر منظم ہے تو یقینی طور پر کوئی ناظم بھی ہوتا ہے جب کوئی منظم ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کا کوئی ناظم بھی ہوتا ہے منظم کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ ایک بادشاہ منکر تھا خدا کے وجود کا کہ کوئی خدا نہیں ہے یہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی تو اس کے وزیر نے کیا کیا ایک جنگل میں بہترین خلا بنایا اس نے بہترین محل بنوایا بنوانے کے بعد بادشاہ کو جنگل میں شکار کے لیے لے کر گیا جب بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں جاتا ہے جانے کے بعد جیسے ہی وہ اس محل کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ عالی شان محل کس کا ہے کس نے بنایا تو اس وزیر نے کہا کہ نہیں خود بخود وجود میں آگیا ہے یہیں پر موجود ہے اس نے کہا خود بخود کیسے یہ قلعہ یہاں پر آسکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا مالک ضرور ہوگا تو اس نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے مالک ہونا خود بخود وجود میں آسکتا ہے نا قلعہ اس نے کہا کیسے وجود میں آسکتا ہے خود بخود ایک محل بہترین خوبصورت محل سسٹیمائٹک بنا ہوا سارا اس نے کہا یہ ساری دنیا اتنی سسٹیمائٹک جب خود بخود وجود میں آ سکتی ہے تو محل کیوں نہیں آ سکتی یہ محل کیوں نہیں آ سکتا ہے تو جیسے جب یہ وزیر کی دلیل کو اس نے سنا سوچنے لگا اور اس کے بعد کہا کہ یقیناً خدا کا وجود ہے